ایک ہزار پر پچیس روپے زکاة ادا کرنا ہے زکاة کی تاریخ کیا ہونی چاہیے زکاة کے لئے شرعن کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے کہ اس تاریخ میں زکاة ادا کی جائے بلکہ ہر آدمی کی زکاة کی تاریخ جدہ جدہ ہوتی ہے شرعن زکاة کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ اور جس دن آدمی پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا مثلا ایک شخص ایک محرم الحرام کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تو اس کی زکاة کی تاریخ ایک محرم الحرام ہو گئی اب آئندہ ہر سال اس کو ایک محرم الحرام کو اپنی زکاة کا حساب کرنا چاہیے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے تھے یعنی مالدار بنے تھے اس لئے اس مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے لئے کوئی ایسی تاریخ زکاة کے حساب کے مقرر کر لے جس میں اس کے لئے حساب لگانا آسان ہو پھر آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو زکاة کا حساب کر کے زکاة ادا کرے زکاة کے حساب کے لئے قمری یعنی چاند کی تاریخ مقرر کرنا زکاة کی تاریخ کے حساب کے لئے قمری یعنی چاند کی تاریخ مقرر کی جائے انگریزی تاریخ مقرر نہ کی جائے فتاوہ شامی زکریہ کیا رمضان المبارک کی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکاة نکالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے لہٰذا زکاة بھی چونکہ فرض ہے اگر رمضان المبارک میں ادا کریں گے تو اس کا ثواب بھی ستر گناہ ملے گا بات اپنی جگہ بلکل درست ہے اور یہ جذبہ بہت اچھا ہے لیکن اگر کسی شخص کو اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس ثواب کی وجہ سے وہ شخص رمضان کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا لہٰذا اس کو چاہیے کہ اسی تاریخ پر اپنی زکاة کا حساب کر لے تھوڑی تھوڑی زکاة ادا کرتا رہے جو باقی بچے اس کو رمضان المبارک میں ادا کرے ہاں اگر اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ یاد نہ ہو تو پھر گنجائش ہے کہ رمضان المبارک کا کوئی دن متعین کر دے جب ایک مرتبہ رمضان المبارک کا کوئی دن مقرر کر دیا تو پھر ہر سال اسی رمضان کے دن زکاة کا حساب کرے اس دن میں کتنی نقدر اکم ہیں کتنا سونا اور چاندی ہے اسی دن کے سونے اور چاندی کی قیمت معلوم کرے اور اس دن جو اسٹوک مال اور مال تجارت اس کے پاس ہو اسی دن کا حساب کر کے زکاة ادا کر دے تاریخ ہر سال آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے فکحی مقالات حساب و کتاب کے ساتھ ہی زکاة کی رقم الگ کرنا زکاة کا حساب و کتاب کرنے کے بعد اسی دن واجب الادہ زکاة کی رقم الگ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر الگ کر دے تو بہتر ہے تاکہ حساب ضرورت الگ کی ہوئی زکاة کی رقم سے زکاة ادا کرنے میں آسانی رہے کتاب النوازل مالک کا زکاة کے نوٹ عدل بدل کرنا اگر مالک نے زکاة کی رقم الگ کر کے رکھی تھی اور ابھی فقیر کے قبضے میں نہیں دی تھی تو اس رقم کو عدل بدل کرنے کا اختیار رکھتا ہے حتیٰ کہ اگر چاہے تو یہ رقم دوسری ضروریات میں خرچ کر کے اس کی جگہ دوسری رقم رکھ دے یا دوسری رقم سے زکاة ادا کر کے اس رقم سے حصول کر لے اس میں کوئی حرج نہیں شامی زکر یا اللہم نجعل شہرہ حز لی اسلام والمسلمین اللہم نجعل شہرہ لنصر والتنکین الاسلام والمسلمین في كل مكان يا رب العالمین